بچے کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں اے بی سی ڈی اس کو پڑھا رہے ہیں حساب اس کو سکھا رہے ہیں گنتی اس کو پڑھا رہے ہیں سب پڑھا رہے ہیں کل امتحان ہے باہر کھیلنے نہیں جانا چار گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے بیٹھ کے پڑھ پڑھ جاک انجل پڑھ پڑھا جا رہا ہے قرآن قرآن کی بارے میں فکر نہیں ہے کونسا کلام ہے یہ وہ کلام ہے جو آسمان سے آیا ہے آسمان سے آیا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں اور سور فاتحہ زندگی پر پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے معلوم نہیں اب بتا ہے سور فاتحہ کیا پڑھ رہا ہے زندگی پر کتنا افسوس ہے اس آدمی پر کہ جس کو سور فاتحہ کا مطلب ہی نہیں معلوم اتنی عجوبہ ہے یہ زمین پر چلنے والا کہ وہ آدمی زندگی بھر قرآن میں نماز سورت الفاتحہ پڑھتا رہے کبھی اس کو ایسا چھوڑا پہ میں کیا پڑھ رہا آدمی کوئی آدمی کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ کیا بول رہا اس کو نہیں معلوم اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا بول رہا کوئی آدمی دیکھا ہے آپ نے پاگل کو دیکھا ہوگا اسے آپ نے نین میں بڑھ بڑھانے والے کو دیکھا ہوگا نین میں بول رہا ہے اٹھایا کیا وہ کیا بول رہا ہے معلوم نہیں نین میں بات کرتا ہے پاگل ہیں اس کو نہیں معلوم ہے کیا بول رہا ہے بے ہوشی میں کوئی بڑھ بڑھا رہا ہے لیکن ایک آدمی جو یقین دکتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اس میں انسانیت کی ہدایت ہے اور باقی تو چھوڑیے پانچ وقت میں نماز میں سورة الفاتحہ پڑھتا ہوں قل ہو اللہ احد پڑھتا ہوں معلوم ہی نہیں مجھ کو میں کیا پڑھ رہا ہوں کبھی تو وقت نہیں کہلے اتنا بھی زیب ہو گیا ہے اتنا وقت نہیں صاحب کے پاس اللہ کے لئے وقت نہیں اور کتنوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ پانچ وقت نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں نمازی غیب تو قرآن کھاں سے پڑھے گا ہو جب نمازی نہیں پڑھے گا تو قرآن کھاں سے پڑھے گا ہو کہاں جا رہی امت سے تو جیسا سلوک اللہ کے دین کے ساتھ ہوگا ویسا سلوک اللہ کا بندوں کے ساتھ ہوگا نمازم ہے موسیقی